بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں آپ سب مالکم السلام سیر اللہ کا شکر ہی مالکم السلام سیر ماشاءاللہ بہنی جی اچھا ہم آپ کو آج سے انشاءاللہ اس پہ بارڈرن کیلیگرافی وید برش اور اس میں چونکہ بچوں کی کینویڈینس کے لیے ہم ساتھ بارکر کا استعمال بھی کرے گے ٹھیک ہے سب سے پہلے جو میرے پاس موجود اسٹومنٹ ہے وہ میں آپ سے شیئر کرتا ہوں سکیل کمپس اور یہ رنگ لگی تیاری تیاری سی پینسل آپ اپنے بائک بند کر دیجئے آپ کو پھر پھر پروپلوم ہوگی ٹھیک ہے یہ پینسل اللہ علیکم سیر اللہ علیکم سلام اللہ علیکم سلام اللہ علیکم سلام کیسی یہاں ہمارے ہمارے USA کے سٹوڈنٹس آگئے ہیں USA UA شارجہ کینیڈا انگلینڈ اچھا وہ نہ جو میں آپ سے اپنا میٹیریٹ شیئر کر رہا ہوں کہ آج ہمیں کیا چاہیے آج ہمارے پاس ہے یہ دیکھئے سکیل پینسل کمپس اس کے علاوہ میرے پاس یہ برشیز ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میرے پاس کلیگرافی کے برشیز ہیں بہت ہی زیادہ ایکنومیکل سستے برش یعنی یہ چائنا کے برش ہوتے ہیں اور میں تو یہی کہتا ہوں کہ چائنا کا شکریہ ادا کریں کہ انہوں نے آپ کو جی وارکم السلام انہوں نے آپ کو اتنے ایکنومیکل برشیز جو ہیں وہ دیئے بارہ برشیز دو سو اور بے کے اندر اندر آ جاتے ہیں دو سو دو سو بیس دو سو پچاس یا ڈیڑھ سو بے بھی ملے جاتے ہیں ٹھیک ہے اور اور اللہ آپ کا بھلا کرے اس کے ساتھ ہے ہمارے پاس برشیز اور ایک سیٹ نکالے یہ شاور ہے یہ وہی شاور ہے گلاس کلینر یہ دیکھئے اس میں پانی ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ میں اپنے آپ کو بتا دوں آج کی جو موڈل پینٹنگ میں یوز ہوگے ٹیٹریم وائٹ بیریس اکرلک یلو اوکب یلو اوکب بیریس اکرلک یہ فروزی ہے سکائی بلو بیریس اکرلک یہ ہے لائٹ ریڈ بیریس اکرلک یلو اوکب بیریس اکرلک یہ ہے بریدین گرین بریدین گرین بیریس اکرلک بمرے پیتلا بلو اور برن سیڈا اور بری связ کی بیریس ا 있다고 کیا گریس went 24 اس ویی才IVE ا stationary اب اس کو کمپوس کرنے سے پہلے بیٹا کنڈر کنڈر کنڈی ا banquet اس کے لئے چلی کے گا اس کو ہم دیکھتے ہیں یہ دیکھئے یہاں سے ہم بلکل چینٹر سے کیونکہ یہ پورا ٹوئنٹی فور نہیں ہے لہذا آپ اسے یہاں سے لائن لگائیں گے اور یہاں پر رکھیں گے پورکار آپ گوھر کیجئے اور دیکھ لیجئے اس کے بعد پھر میں آپ کو سائز بتاؤں گا اس کا کہ یہ ریڈیس کا سائز گرتا ہے دائرے کا کیا سائز ہے ٹھیک ہے پہلے آپ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم دیں اس کا جو سائز ہے اللہ آپ کا بھلا کرے تقریباً 9 انچ رکھے ہاں 9 انچ اس کا دائرے کا سائز ہے یہ میں نے پینل پنایا ہے یہ پینسل چھے پینل ڈراؤ کی ہے اس میں میں لکھوں گا براون بارکر کے ساتھ اس کی باہر وادی سائز جو ہے یہاں پہ میں آپ کو پریکٹس کر کے لکھاؤں گا کہ کلرز برش کے ساتھ کیسے پریکٹس کر دی آپ اچھا یہ میں پتہ کیوں کروں گا یہ ریکھیں یہ کلر جو ہے ایک تو گردی ہے براہ جلدی ہو جاتا ہے دوسرا یہ کہ نکھئے گا یہ کلر بلینڈ کیسے ہوتا ہے آپس میں یہ ریکھیں گا دوسرے کلرز کے ساتھ یہ ریکھیں گا اس میں یہ ریکھیں یہ میں یا لو آپ کا یوںز کروں یہ ریکھیں یہ ریکھیں گا اسکیوز می سائز سر یہ ایک دفا سرکل کے لئے ریڈیس کل بھارف دا دے سرکل کا سائز کیا کہہ رہی ہے جی سر سرکل کا سائز ہے میٹا 9 اجز اچھا یہ ریکھیں یہ یہ آپ کو سمجھ آ رہی ہے نا آپ تو کو سمجھ آ رہی ہے نا آپ کو سمجھ آ رہی ہے Zero یا لو آپ کو سمجھ آ رہی ہے سر یہ آپ کو سمجھ بہت کے لئے پانی کسی وہ یہ بہت زیادہ بہت زیادہ کلر میں ہے بہت زیادہ کلر بہت زیادہ کلر ہے یہ ملی بڑھائی کی طرف یہ خلاص ملے بڑھائی کی طرف ملے بڑھائی کی طرف ایک ہے یہ ریکھئے آپ کو سمجھ آ رہی ہے اگر آپ پاکستان سے ہیں تو یہ نوبلی ربیلہ کے یا دوسرے جو بریسٹل یا اس کے ہوتے ہیں نا پلاسٹک مالوں گے یہ وہ بریسٹل سر ایک بات خوشی تھی جی جی بلکل دیکھ سکتے ہیں کینمس کو لٹا لیں اور پھر لیکھ سکتے ہیں بلکل کیوں رہی سر اس پہ کونسے ان کیوں کریں گے ہم اس پہ کیلیگرامی بھی ان کیوں کریں گے پرائیما کی کیلیگرامی پرائیما کی کیلیگرامی بھی یوز کر سکتے ہیں اس کے لیے بینرز کا کلر بھی ہوتا ہے وہ بہت اچھا چلتا ہے اس پہ سر کس کا دوبارہ بتائی کے نام یہ جو بینرز ہی ہوتے ہیں سر ایک بینرز جی 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 ان کا کلر سر اس پہ کیا نام کلر ایکرہ وائن کلر سر دوبارہ بتائیے ایکرہ وائن ایکرہ وائن جو پانی کا سپریہ کیا ہے وہ سر نیوب کرتے ہیں پانی کا سپریہ پہلے وہ کیوں یوز کرتے ہیں تاکہ کلر جو ہیں وہ جلدی ڈرائے نہ ہو ٹھیک ہے سر جو مٹی کی تیری والا افریکٹ ہوتا ہے وہ ہم ملک کلر سے نہیں سکیں اور ایل کلر کے ساتھ نہیں بالکل دے سکتے ہیں بالکل دے سکتے ہیں بالکل دے سکتے ہیں ساگ Mister ساگل کچھ کچھ ک entsاہري ساگل موسیقا 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 جو سینے سینے یہ کونپ سی کلار ہے یہ بریٹیا گریہ میں میڈ ڈالا ہے یہ ڈالک پینٹ ہے سینے کونگ سی گریہ کیونnous ہے بریڈیا گریڈ جو مٹی کے تیل والے افیکٹ ہوتا ہے وہ ہم ایکٹریلک براؤن کلر سے نہیں وہ ذرا تھوڑا آتا تو ضرور ہے مگر یہ کہ بہتر یہ ہوتا ہے کہ ایکٹریلک سے کام کر کے تھوڑا سا جو مٹی کے تیل سے افیکٹ آتے ہیں کیونکہ یہ شیڈ جو ہے وہ آئل میں تھوڑا ڈیفرینٹ ہوتا ہے براؤن کلر جو ہے برانٹ امبر جو ہوتا ہے وہ آئل میں بڑا شامدار ہوتا ہے ایکٹریلک میں یہ صحیح نہیں ہوتا اس لیے وہ آپ کو وہ ہی یوز کر بہت چاہیے آئل کے ساتھ ایکٹریلک کے ساتھ آئل کلر سر آپ کی سپیل کریں گے اس گرین کلر کا بریڈیا گری جی جی d i a n ڈی 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 یہاں پہ ڈار کر دیا ٹھیک ہے سر ایک اور پسٹن ہے کہ سر ہم لوگ لے کے آتے ہیں canvases وہاں پرپیر ہوتے ہیں یا ہمیں کچھ کرنا پڑھتا یا ڈریکٹر کرسکتے ہیں جو آپ پاکستان سے آپ پاکستان سے جی جی سر جو بچے جو ہے یہ لوکل canvases لیتے ہیں اس کو آپ کو ایکریک لگا لینا چاہیے دو تین کوٹ صحیح ہے ٹھیک ہے اچھا وہ سر کس طرح سے لگتا ہے اس کی بھی میڈیا موجود ہے تم کنید آپ پاکستان سے رکھار بس ہمیں دšتا pہنگ آپ پاکم آپ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے لوگ موسیقی 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 بلکل بچے کہہ رہے تھے کہ کیا ہم پہلے چوک سے لکھ لیں بلکل یہ دیکھیں یہ چوک کو میں نے قط بنانی ہے نا اس کو دیوار پہ یا ریکمار پہ رگڑنے کے بعد یہ دیکھیں یہ دیکھیں گا یہ آپ ہلکا ساہر آپ اسے سکچ کر سکتے ہیں یہ تو پیپر ہے یہ پیپر ہے آپ کو جب رائٹنگ کر دی ہے تو کوشش کرنا ہے کہ آپ کو جب رائٹنگ کر دی ہے تو کوشش کرنا ہے کہ آپ اسے جس طرح آپ کو ایزی ہو اس وقت اس طرح کر دی ہے چاہے ڈٹا لیں چاہے اسے پیپر ہے کر دی ہے پھر یہ جو آپ کو بھی کیلگرافی کر رہے ہیں یہ اختی سلس ہے یہ اللہ تعالیٰ چاہے اس میں ببارکہ کی میں پریکٹس کر رہا ہوں مطلب ہے مطلب ہے مطلب ہے جEN پہلے میں پہلے آپ یہ ایک ریلک دیکھ لیجئے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ پولیتھین بیگ میں ہوتا ہے 1 کے جی یہ دیکھ لیجئے اس میں میں حسبے ضرورت پانی ڈالتا ہوں وہ بہت زیادہ ٹھیک نہیں کرتا بہت زیادہ ٹھن نہیں کرتا بہت زیادہ ٹھن نہیں کرتا بہت زیادہ جو برش سے اپلائی ہو جائے یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ویڈیو اس پہ موجود ہے دیرے چینل پہ ٹھیک ہے یہ آپ ہی کا ٹائم جوہاں وہ کیمتی ہے میٹا وہ گرے گا تو نہیں نہیں اپنے آپ کی رائٹنگ کے لیے برش یوز کرتے ہیں تو اس کا اینگل جیسے ڈا بنا رہے ہیں تو اینگل کس طرف جائے گا رہا بے زوم کرے گی رہا یہ دیکھئے یہ دیکھئے یہ دیکھئے میٹا جی سر یہ یہ اب میں بالکل کلم کی طرح بوٹم اٹھا دیتا ہوں یہ یہاں سے میں ٹویسٹ کر دوں گے یہ چیج کر دیا ٹھیک ہے یہ دیکھئے یہ دیکھئے یہ دیکھئے یہ دیکھئے یہ دیکھئے یہ دیکھئے آہستہ آہستہ میں یہ دیکھئے یہ دیکھئے کوئی دیر دکھتے کے اندر اندر میں کلم کو اپنی ہاتھ کی فورس کم کر دیتا ہوں ٹھیک ہے جیسے ہم کلم کو اس کا مطلب ہے ہم ویسے ہی اس کو بھی بھوٹ کریں گے جی جی بالکل بالکل دو ڈیفرنس یہ دیکھئے اب کاف ہے کاف ہم نے ادھر سے بنانی تھی لیکن چونکہ ہم برش سے لکھ رہے ہیں یہ دیکھئے یہاں پہ آئیں یہاں پہ ہم اسے چھوڑ دیں گے اب فرض کریں ہم واو لکھ رہے ہیں کاف اور واو میں انیس پیس کا فرق ہوتا ہے ٹھیک ہے آپ نے جہاں سٹارٹ کرنا ہے وقت اس کو تھوڑا ترشہ کرنا ہے تھوڑا سا ٹیٹ کر لینا اسے نا اور جہاں چھوڑ دیں وقت بھی آپ یہ دیکھئے یہ دیکھئے یہ ٹھیک ہے اور دکھتے لگانے یہ دیکھئے ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ کے لئے آپ کے لئے پڑا جہاں جانتے ہیں آپ کے لئے جانتے ہیں آپ کے لئے آپ کے لئے بس کٹ اس کے لئے وہ دن نظر آ رہا ہے باقی کا شیڈ توڑا سے ڈاک ہے کیونکہ بیش اس کی زائد ہے جی میں بتاتا ہوں آپ کو میں بھی بتاتا ہوں چونکہ اوپر کلر لائٹ ہے اور میں نے تھوڑا سا تھک کلر رکھا ہے ڈارک اس لیے اوپر زیادہ نظر آ رہا ہے آپ کو اور دیچے جو ہے یہ میں نے کلر تو تھک رکھا ہے لیکن دیچے کی سرفیس اس کی جو تھی وہ تھی اللہ آپ کا بھلا کرے ڈارک اچھا اب یہاں سے میں حروف تحجی لکھ رہا ہوں خالی کیونکہ یہاں سے اب شروعات جو ہیں وہ نہیں ہو سکتی لہٰذا حروف تحجی علیہ بیجی کوئی بھی دودھ حروف تحجی لکھیں ٹھیک ہے صحیح پوشن ہے کہ جب ہم حروف تحجی لکھیں گے تو رینڈم لی لکھ سکتے ہیں بلکل بلکل جہاں اس کی کمپوزیشن بن رہی ہو وہاں آپ اسے لکھ سکتے ہیں جب پینٹنگ اس طرح سے کرتے ہیں تو اکثر ہاتھ تھوڑا زیادہ پریس ہو جاتا ہے تو اس پر گنمس پر بلینٹ سا پڑ جاتا ہے اس کو کیسے ٹھیک کریں گے آپ کا کینوز ہی پریپیر نہیں ہے یہ دیکھیں میں کتنا یہ دیکھیں یہ کتنا فورس سے میں نے کیا ہے اتنا تو آپ نہیں کرتے آپ کا کینوز سٹریچ نہیں سہی ہوتا اس وجہ سے ہو جاتا ہے اور دوسرا اگر وہ دنٹ پڑ بھی جائے تو اس کے پچھلی طرف پانی کا شاور کر دیا کریں وہ درائی ہو کے سہی ہو جائے ٹھیک ہے اگر آپ کے غلط سکھا جائے اگر آپ کے غلط سکھا جائے یا پیٹ ہمارا زادہ لگ جائے تو آپ کو کیسے ٹھیک کریں گے اپنے پاس ٹیشو رکھیں اور پانی رکھیں یہ رکھیں میں نے بول بے پانی رکھا ہوا ہے اور ساتھ ٹیشو کا پورا باکس رکھا ہوا ہے جہاں مجھے ضرورت ہوتی ہے میرے یہاں پہ تھوڑا سا پرابلم ہوئی تھی میں نے امبلی سے ہی اٹھا دیا کئیوں ٹھیک ہے ہاں کا امتھا ہے ہاں کا آمل سا پہên ہاں کو پولا بے پانی رزانے со چھئی سکھا جتیا موسیقا 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 موسیقی شکر میں بیرا بے بتا تو آپ اس کو گوھر سے دیکھے گے تو میں نے لکے پورے روکби ہے جہاں نہیں تھی جگہ یہاں سے میں نے حروف تہجی لکے جہاں ہے شروع نہیں ہو سکتا تھا یہ دیکھے الحقو لکھا ہے یہ پورے ک gusto جسی تک سکتا ہے اس پورا تو سکتا ہے تو لم Flatvant بہربین کے لیے یہاں سے وہ برے آغتی ہیں ایک چیز اونس آئیڈ کیجئے پہلے ہلوپے تاہجی کرین سے لکھے تھے اب آپ کے اوپر ریڈ سے لکھ رہے ہیں سر اس کے لیے کوئی ہمیں چیز جہان رکھنی ہے کہ نیچے والے اور اوپر والے جو ہیں وہ صحیح پوپرلی نظر بھی آئیں اور وہ آپس نے بیٹس بھینا ہو سر اس کے لیے ہمیں کس چیز پا خیال دھتا چاہیے میں آپ گوھر سے دیکھ لیجئے یہ خیال ہے کہ یہ خیال ہے کہ یہ خیال ہو جائے گی یہ ہے وائٹ کلر اگر پروڈیسر صاحب اسے تھوڑا سا زوب کریں دونوں کو یہ ریکھیں یہ میرے ہاتھ کے تین شیڈو آ رہے ہیں وائٹ لائٹ گری تھوڑا ڈارک گری تھوڑا ڈارک اور اس کے بعد پھر کریکٹر آپ دیکھ رہے ہیں آپ کو سارا سہی نظر آ رہے ہیں جی سر یہ ہے تھری ڈی افیکٹ یہاں بھی پہلی گراؤڈ تھی ہلکا سا اسے تیز رکھا پھر اور تیز پھر یہ اور پھر کریکٹر ٹھیک ہے یہ لائٹ گراؤنڈ تھی اس کے بعد میں نے تھوڑا سا اسے ڈارک یہ رائٹنگ کی اس کے بعد یہ تھی اگر میں یہ کرتا تو گڑڑ ہو جاتی میں نے یہ والا کلر نگال کے باہن لکھ دی ایسے اب آپ دیکھ رہے ہیں اس میں 3D افیکٹ آ رہا ہے آپ کو ابھی تو اس پہ کچھ کام اور بھی ہوگا ابھی اس پہ کچھ کام اور بھی ہوگا اس کے بعد ہم یہاں پہ رائٹنگ کریں گے ٹھیک ہے اینڈ پہ آپ کو یہ کمپلیٹ موڈرن بیوٹیفل کیلیگرافی پینٹنگ جو ہے وہ سامدے آ جائے گے انشاءاللہ انشاءاللہ اور دنیا انشاءاللہ آپ نے پیوروں نے بہت منہ کیا تھا تو آج ہم اچھے بچے بن کے بچے چھکیں گے ایک اچھے بچے اچھے بچے کیس نے مجھے آپ کو ایک سوال پوچھنا ہے سرب سرب اچھے بچے ہاں بہ ہاں ہاں ہم سارے ہموش ہو کے بڑی توجہ سے آپ کو دیکھ رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں اور ہم ڈسٹرب نہیں کر رہے اس لئے چھپ ہیں لیکن ہم آپ کو بہت غور سے دیکھ رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں اللہ اکبر آپ بول کون رہی ہے جو اتنی طبعید بول رہی ہے سارج جی میں شمائلہ 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 you are from sir ہم جو old students ہیں وہ آپ سے اس لئے سوال کریں تاکہ نیو سٹورنٹ سیکھ سکیں یہ بچوں نے بڑا اچھا جواب دیا بہی بوجے very good آپ نے وہ میرے جنرل سر سب بریہ پاس کر رہی ہوں سر کوئٹ سے کوئٹ سے بریہ بریہ بیٹا کیسی ہے آپ کیسے آپ کیسے آپ کیسے سر بہت آپ کیسے آپ کیسے سر آپ کیسے مجھے آپ سے پوچھنا ہے بیٹا دس سوال پوچھیں سر آپ نے جو گریف پہلے رحمان لکھا پھر رہیم لکھا تو اس میں میم نہیں نظر تو میم آپ نے حروف ترجیح لکھا ہے ویسے آپ نے وہ سارے اللہ کے بیٹا پر وہ 3D میں لکھا ہے اس لئے وہ تھوڑا اس میں مرج ہو گیا اب اگلا جو ہے وہ پھر نظر آئے گا بلکہ میں اس کو کلیر کر بھی دیتا ہوں میرا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ اس طرف جو حروف ترجیح بتا رہے ہیں وہ آپ نے کچھ رینڈم لی لکھ دی ہیں نون میم ایسے بیلکل رینڈم لکھا ہے یا وہ رائنڈم لکھا ہے اس کی کنٹینویشن ہے جو یہاں انڈ ہو رہی ہے مجھے وہ پوچھنا ہے جی 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 بلکل وہ بلکل یہ رینڈ یہ نہیں یہ نہیں ادھر والے ادھر ہی انڈ ہو رہے ہیں ادھر والے الفاظ ادھر ہی ہیں اتنے لبے تو وہ آئی نہیں نہ سکتے اس کلم کے لائک اس ٹھکنس کا لیٹر یہاں سے کھنچ کے ادھر تو نہیں لاسکتے تو یہ اس ادھر سے ہم سمپل حروف تحجی لکھ رہے تھے رینڈم لی اور یہاں دیکھئے میرے بیم لکھ دیا یہ دیکھئے تھوڑا سا لکھ دیا اچھا رابیہ جی آپ ربے دے دیجئے پرپل کلر میں پوچھ رہی ہوں سر 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 میں پوچھ رہی ہوں کہ جو سب سے آخر پر افر اید پر آپ نے حروف تحجی لکھے ہیں اور آخری لیٹر لکھے ہیں ان کا کلر کفری دارک ہے گرین کے اوپر بے سر تو وہ خالی گرین کلر ہے یا اس میں کچھ مکس کی ہے اس میں براون اید اور اس میں براون اید ہے براون اید او درک اید ہے درک اید اور درک اید درک اید السلام علیہم شر اس کے لئے مجھے کیا کرنا ہوگا اس کے لئے آپ کو ہر ویتر جی لکھ رہے ہوگے یہ کون سا کارل یوز کر رہے ہیں آپ پرپل ٹھیک ہے ساہر ساہر اس پینٹنگ کے لئے پھر ہمیں سلس بیسٹ سیخنا پڑے گا بیٹا 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 تو یہ ہے اگر آپ نے اس کو پروفیشنلی صحیح طریقے سے کرنا ہے تو کم از کم بیسک اس میں کوفی دیوانی موڈرن کیلیگرافی اور اللہ آپ کا بھلا کر ہے سلس یہ آپ کو آنے چاہیے میں تو یہ چاہتا ہوں کہ بھئی اگر آپ یہ کر رہے ہیں کیونکہ میں ایک پینٹنگ میں آپ کو دیکھئے گا کہ دو تین فورٹس وہ آپ کو سکھاؤ گا اور یہ ساتھ ساتھ آپ کی یہ کلاس بھی ہو جائے گی نا سلس کی بھی کلاس ہو رہی ہے کہ یہ کیسے لکھا آئی ہے آپ سلس کب شروع کروا رہے ہیں سلس کا کورس سلس کا کورس شروع کر رہے ہیں دو سے تین ہفتے میں انشاءاللہ انشاءاللہ ٹھیک ہے پھر ہمیں بتا دیجئے گا کہ ہم بھی داخلہ لیں آج یہاں کل انشاءاللہ پوسٹ کر دے نہیں ہے اس پہ فیس بک پہ بھی اور چینل پہ بھی نا انسٹاگرام پہ بھی آپ اس میں وائٹ ڈال رہے ہیں جی آپ اس میں میں نے وائٹ ڈالا تھا اور میں اس میں سٹوک ورک کر رہا ہوں آپ دیکھیں یہاں پہ سٹوک ورک ہے یہ دیکھیں برش سے آپ اگر پروڈیسر صاحب آپ کو زوم کر کے لکھائے نا تھوڑا تو یہ دیکھیں یہ ہے برش کا طریقہ یہ ٹھیک ہے یہ ہے اب آپ نے ایک چیز یہاں پہ گوھر کرنی ہے اسی پینٹنگ پہ میں نے آپ کو لیف لگانے کا طریقہ بھی بتانا ہے لیف کیسے اپلائی کرتے ہیں تاکہ چار کلاسے ہیں کم کم چار کلاسوں میں آپ کو بہت زیادہ نولیج میری جائے اس کے بارے میں پھر اگلی جس نے نیکسٹ وہ کرنا ہے کورس کو کنٹینیو رکھنا ہے اس میں پھر اور اس میں چلے گی یہ ہے وائٹ کلر وولیم ہے آپ دیکھئے یہ وولیم کنٹینی ہوئے ٹھیک ہے آپ کو ایک چھوٹا سا لیکچر دے دیتا ہوں کلر میں اگر آپ کو کمرے میں روشنی ہو رات کا ٹائم ہو اور لائٹ آف کر کے کہا جائے کہ آپ یہاں سے زمین پہ نیڈل گری ہے وہ ڈھوڑیں تو کیا آپ ڈھوڑ لے گے نہیں ٹھیک ہے نا یہ لائٹ ہے آپ کو سب سے انڈ وولیم والا کلر ہم اپنی نیکسٹ ویک کی جو کلاس ہوگی اس میں آپ بتائیے گا میں آپ کو کلر پہ لیکچر دوں گا اور اس کی بطائدہ ایک کلاس ہوگی ٹھیک ہے اور اس کلاس میں آپ کو پورے یہ کلر کی جو لینگویج ہے وہ بھی بتائی جائے گی جو آپ کو کلیجز میں بلتی ہے لائک نسی اے یا پجاب جنورسٹی جہاں آٹھ کلیجز میں بلتی ہے میں وہ آپ کو لیکچر دوں گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ کلر ہے جو داریکٹ ٹیوب سے نکلا ہے یہ دیکھئے یہ دیکھئے اب یہ میرے پاس ہے پانی یہ میں اگر ایسے کروں گا تو میرے اوپر ہی گرے گا اچھا اب یہاں سے میں نے کلر نہیں ہے جو سب سے پہلے اوکر لگایا تھا وہ میں نے بلکل یہ کنسسٹنسی تھی بلکل لائک پانی کی طرح تھا یہ اب اس کا کلر شہی جگہ ہے صرف اور کچھ نہیں ہوا بلکل پتلا اور بار میں میں نے یہاں پہ شاور بھی کر لیا تھا تاکہ یہ لائم نہ رہے کسی طرح کی پھر آگے گیا میں نے اسی کلر کو تھوڑا سا اور تھک کر لیا تھوڑا سا جب اور آگے گیا پھر میں نے کلر اور تھک کر دیا تھک ہے اسی طرح یہ سارا یہاں جب یہ والا ہے براؤن اور لائٹ ریڈ آیا یہ میں نے زیادہ تھک کلر لگایا تھک ہے اسی طرح میں نے یہاں پہ رائٹنگ کی ہے سب سے پہلے میں نے تھوڑا تھوڑا پتلا رنگ رکھا ہے رائٹنگ کے لیے آئسا آئستا رنگ کو میں تھک کرتا گیا ہوں اور یہاں پہ آگے میں نے نیچے اس میں لائٹ ریڈ جو ہے وہ مکس کر لیا آپ نے کلر کوئی پھلے سکے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اچھے یہ میں نے چاک کا کتھ بنا لیا تھا بلیڈ کے ساتھ اس کو رگڑ کے یہ بلیڈ کے ساتھ بلے اسے رگڑا ہے اور اس کا کتھ بنا لیا تھا ٹھیک ہے اس سے میں دائرے میں رائٹنگ کروں گا کہ پہلے میں سکیچ کروں گا پھر اس سکیچ پہ میں لیف لگاؤں گا ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ سیسا ہے میرے پاس یہ نظر آ رہے ہیں آپ کو یہ میں اللہ جو سکیچ کیا ہے یہ میں اس پہ رائٹنگ کر رہا ہوں اسے ہم لیف لگائیں گے لیف گولڈن لیف گولڈن لیف گولڈن لیف ڈیوڈن لیف جنید گولڈن لیف ڈیوڈن لیف سر اس کی کنزسٹنسی دکھا سکتے ہیں کہ اسی سر کی کیا کنزسٹنسی ہے جو ہم نے لگایا ہے یا ڈائرکی لگا رہے ہیں ایک ملت میں باہر کر بنا لوں باہر کر بنانے کا جو ویڈیو ہے وہ بھی میرے اس پہ موجود ہے چینل پہ ٹھیک ہے سر کل میں نے مار کر کٹ کرنے کی کوشش کی تھی لیکن اس کا جو آگے کا فوم ہوتا ہے نا وہ نہیں کٹ رہا تھا اچھا اس کی وجہ ہوگی نا کہ اس کی وجہ ہوگی کہ آپ کا بلیڈ صحیح نہیں ہے سر کھے جب آپ کا بلیڈ صحیح ہوگا نا دیا ہوگا تو وہ پھر بہت اچھے سے کٹے گا میرا بلیڈ نیا ہے سنہیں وہ اچھلی آلڈی کٹ تھا ملکہ چیزل ٹک تھی لیکن مجھے لگ رہا تھا کہ بہت ٹھیک ہے میں ٹرائی کر رہی تھی لیکن نہیں وہ آمد ہے میں چیزل کو ہی تو کٹتا ہوں رہنڈ والا تو میں یوز ہی بہت کام کرتا ہوں اچھا یہ کنسٹینسی دیکھ لیجیے اس میں پانی کی مقدار دیکھ لیجیے کہ کتنا تھن رکھا ہوا ہے میں نے آپ کو نظر آ رہا ہے یہ دیکھ لیجیے ٹھیک ہے جب لگاتے ہیں تو تھوڑی دیر ویٹ کرنا ہوتا ہے لیف اپلائی کرنے کے لیے جی بلکل پندرہ ملٹ بعد آپ دیکھیں گے کہ جب آپ اسے اپلائی کریں گے تو کچھ دیں باد وہ بلکل ٹرانسپیرنٹ ہو جائے دیکھ کر میں بلیک ری فیل ڈال لیے ملوٹ ڈال لگڈی دنitaire ڈال لگڈر ڈال لگڈ کر gegeben ٹھیک ہے ڈیم اللہ ڈال لگڈ ڈیم موسیقا 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 سر یہ مہارٹر سے جب کلکلڈرپی ہم کریں اور اگر غلطی ہو جائے تو اس کو کس طرح سے دوبارہ کی کریں گے نہیں پھر یہ اس کا غلطی کا اس میں چانس کوئی نہیں ہوتا یہ تو آپ کو حلکا سا بشک پینسل سے بنا لے پہلے تاکہ آپ سے کوئی بسٹیک نہ ہو کوفک اس میں میں آپ کو دو تین اقسام سکھاؤں گا خط کوفی بھی ہوگا پینٹنگ میں ہم آپ کو بہت سی آپشنز پہ کام کریں گے یہ آپ کے لئے فائدہ بند ہوگا کہ جو جو پینٹنگ میں چلنا ہے نا وہ ہم آپ کو ساتھ ساتھ سکھائیں گے کیونکہ سمپل اگر موڈرن کیلیگرافی میں سکھاتا آپ کو تو وہ تو یہاں پہ میں نے اللہ لکھ رہی ہے یہاں لازیم لکھ رہی ہے اس لیے میں اس کو سلچ کوفک اور موڈرن یہ تینوں آپ کو انشاءاللہ جو ہے وہ سکھار ہوں اس میں میں جب سکھتی ہوں تو مجھے تو سانس روپ نہیں پڑتی سانس روپ نہیں ہوں اگر بیش میں تو خراب ہو جاتا ہے میں اگر سانس روکوں گا تو پھر پھر تو میں گیا سر اس میں ہاں اور میم کو تھوڑا سا موٹا بناتے جی واو اور میم کو بھئی اگر یہ آسان کلاس ہے اگر آپ لوگوں نے فائدہ نہ اٹھایا میری میری ٹیچنگ سے تو آپ کو پھر آپ کہیں سے نہیں سیکھ سکتے سیدھی سیدھی بات ہے میں آپ کو بتاؤں میں اپنی یہ نہیں کہہ رہا کہ میں بڑا ٹیلنٹیڈ ہوں میں یہ کہ میں اپنی زندگی کا نچوڑ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں بس اللہ آپ کو خوش رکھے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ میرے سے ہی سیکھتے رہے میں بات کروں کہ اس کو آپ کو دوسری بار ضرورت نہیں پڑھنی چاہیے اس کی کیا ہے لکھوں آپ کو کھڑھنی چاہیے اس کی ٹیلنٹ ٹیلنٹ ٹرم ٹیلنٹ 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 موسیقا 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 تو زیادہ اچھا رہے گا لیکن میں نے چونکہ ایڈیسن بھی اچھا لگایا ہے اچھی کمپنی کا یوز کیا ہے میں اس کو جو پیسٹ کیا وہ بھی اچھا کیا ہے تو اس لیے اور دوسرا یہ کہ میری تو مجبوری تھی کہ میری ایزل بھی گر گئی میری تو مجبوری تھی کہ آپ کو سمجھانا تھا آپ کی کوئی مجبوری نہیں ہے اس لیے آپ اگلے دین سے ریموو کر سکتے یہ میں نے یہ ہے کہ یہ بریڈیاں گرین میں یہ لائٹ رینڈ ڈالا ہے اور یہ لیکھیں میں نے یہ جو بیک راؤنڈ کا گرین تھا نا اس میں یہ والا کلر ڈالیا اچھا ایک چیز میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ جیسے سر نے اس پہ سپریے کیا ہے اگر یہ پانی پاپسر نے اس پہ پانی ہی سپریے کیا ہے لیکن اگر آپ لوگ اس کو لیف پہ کر دیں گے تو آپ کے لیف کا کلر چینج ہو جائے گا اس کو آپ کو پہلے پروٹیکٹ کرنا پڑے گا لیکر کے سپریے کے ساتھ پھر اس پہ آپ کچھ بھی اپلائی کر سکتے ہیں ورنہ یہ کلر چینج کر جائے گا موسیقا 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 موسیقا